موسیقی 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 کیا جا سکتا ہے اور اگر روح پیدا ہو گئی ہو تو بنابر احتیاط لازم کسی صورت میں بھی حمل کو سکت کرنا اور ضائع کرنا جائز نہیں ہے چاہے ماں کو ضرر ہی کیوں نہ ہو چاہے ماں کو حرج کا سامنا ہی کرنا کیوں نہ کرنا پڑے ایسی صورت میں اگر ماں حمل کو ضائع کر دیتی ہے تو اس پہ واجب ہے کہ بچے کی یدیت ہے وہ باپ کو دے گی اور اگر باپ حمل کو ضائع کرتا ہے تو اس کی اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی دیت جو ہے وہ بیٹے کی دیت ہے وہ اپنی اس بچے کی ماں کو دے گا اور اگر ماں باپ کے علاوہ کوئی تیسرا شخص جیسے ڈاکٹر ہے وہ حمل کو ضائع کرتا ہے تو اس کی اوپر واجب ہے کہ وہ اس کے والدین کو دیت دے اگرچہ والدین کے کہنے کی اوپر ہی کیوں نہ اس نے حمل کو ضائع کیا ہو یہاں پہ دیت کی تفصیل بھی بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ دو مرحلے ہیں ایک ہے بچے میں روح کے آ جانے کے بعد کا مرحلہ اور ایک ہے بچے میں روح پڑھنے کے سے پہلے کا مرحلہ اگر بچے میں روح پیدا ہو جاتی ہے اور بنابر احتیاط لازم بچہ زندہ پیدا ہو کر سکت کی وجہ سے مار جاتا ہے یا روح آ جانے کے بعد ہی شکم مادر میں سکت کی وجہ سے اسے مار دیا جاتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ لڑکا تھا یعنی مذکر تھا لڑکا تھا تو اس کی دیت جو ہے اس کے اوپر دو چیزیں واجب ہوں گی ایک دیت اور ایک کفارہ جہاں تک دیت کا تعلق ہے تو وہ پانچ ہزار دو سو پچاس مسکال جو چاندی کی قیمت بازار میں اس وقت موجود ہے وہ دے گا اگر لڑکی ہے تو دو ہزار چھ سو پچیس مسکال چاندی کی جو قیمت بنتی ہے وہ دے گا یعنی جس نے بھی ڈائریکٹ حمل کو ذکل کیا ہے چاہے ماں نہیں کیا ہے یا باپ نہیں کیا ہے یا ڈاکٹر نہیں کیا ہے ڈائریکٹ جو سکت کرنے کا آپریشن کر رہا ہے چاہے وہ ماں کر رہی ہے یا بیٹا باپ کر رہا ہے یا ڈاکٹر کر رہا ہے جو بھی مباشر طور پر سکت کر رہا ہے زائیں کر رہا ہے اس کی اوپر یہ دیت دینا واجب ہوگی اب اگر جان بوجھ کر سکت کیا ہو تو کفارہ بھی ہے اس کا دو ماہ مسلسل روزے اور ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے اور اگر غلطی سے سکت ہو جائے تو دو ماہ کے روزے رکھے اگر روزے رکھنے کی اوپر قادر نہیں ہوگا تو پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یہ اس صورت میں کہ جب بچے میں روح آ جائے اور بچے کو زائیں کر دیا جائے روح آنے سے پہلے میں پہلے کی صورت میں بچے کے مختلف مرائل ہوتے ہیں سب سے پہلا مرحلہ نطفے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ نطفہ تھا ابتدائی حمل ٹھہرنے کے ایک دو دن ہی تھے ابھی نطفے کی صورت میں تھا اور اسے زائیں کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیت جو ہے وہ ایک سو پانچ مسکال چاندی ہے چائے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر لوٹڑا ہو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ نطفے سے وہ لوٹڑے کی شکل اختیار کر گیا تھا تو اس کو زائیں کر دیا جاتا ہے تو اس کی دیت دو سو دس مسکال چاندی ہے تیسرا مرحلہ یہ ہوگا نطفے لوٹڑے کے بعد گوشت کا وہ ٹکڑا بن جاتا ہے بوٹی کی صورت بن جاتی ہے اور اسے زائیں کر دیا جاتا ہے تو تین سو پندرہ مسکال چاندی جو ہے وہ دی جائے گی اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اس کی گوشت کا ٹکڑا بننے کے بعد ہڈیاں بھی اس کی بن چکی تھی تو اس صورت میں چار سو بیس مسکال چاندی دی جائے گی اور آخری مرحلہ کے تمام آزاؤ جوارے مکمل ہو چکے تھے ابھی روح پڑنا باقی تھی اور اسے سکت کر دیا جاتا ہے اس صورت میں پانچ سو پچیس مسکال چاندی جو ہے بطور دیت ادا کرنا پڑے گی اور ان تمام مراحل میں نطفہ لوٹڑا گوشت کا ٹکڑا ہڈیاں بن جانا اور تمام آزاؤ جوارے کی صورت کا اختیار کر لینا ان تمام مراحل میں کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جس کا تذکرہ ہم اب اپنے ممنین کی خدمت میں کر چکے ہیں وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقی